بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیار سٹوڈن سیکنڈ ڈیار میتمیٹکس کے ہم انیشل لیکچرز ریکارڈ کر آ رہے ہیں شپٹر نمبر ٹو اس سے ریلیٹڈ اب تک ٹو پائنٹ ون ایکسرسائز ہم نے سٹارٹ کی آج اس کا تھرڈ لیکچر ہے اور آج کے لیکچرز میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوشن کوشن نمبر سکسٹین یہ ایک امپورٹن کوشن ہے اور اس کوشن میں آپ سے کہا جا رہا ہے فائنڈ آ پوائنٹ کیا معلوم کرنا ہے ایک پوائنٹ معلوم کرنا ہے ایسے کوشن آپ کو آگے بہت ملیں گے پوائنٹ معلوم کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پوائنٹ کا ایکس اور وائی کورڈنیٹ معلوم کرنا ہے ایک پوائنٹ معلوم کرنا ہے اس کا مطلب ہے اس کا اپسیس اور آڈینیٹ معلوم کرنا ہے کیا کنڈیشن ہے which is ایکوی ڈسٹینس یہ اقصہ فاصلے پر موجود ہے from the point zero zero three one اور six zero بیٹا ایک پوائنٹ مجھے معلوم کرنا ہے اس پوائنٹ کو پی سپوس کر لیں پوائنٹ کا مطلب اس کا ایکس اور وائی کورڈنیٹ آپ کو معلوم کرنا ہے تو پی ہمارے پاس ایکوائیڈ پوائنٹ آ گیا یہ پوائنٹ ایکوی ڈسٹینس ہے تین پوائنٹ سے ایکوی ڈسٹینس ہے یہ پوائنٹ ا ہے یہ پوائنٹ بی ہے یہ پوائنٹ سی ہے اے کے کورڈنیٹ zero دو کاما زیرو بی کے کورڈنیٹ تھری کاما ون سکس کاما زیرو اس پوائنٹ سے اے تک کا ڈسٹینس اس پوائنٹ سے بی تک کا ڈسٹینس اور اس پوائنٹ سے سی تک کا ڈسٹینس یہ تمام کے تمام ڈسٹینسز ایکویل ہیں پی اے ایکویل ہے پی بی اور یہ ایکویل ہے پی سی تینوں ڈسٹینسز برابر ہیں یہ بات آپ کو گیون ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کنڈیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے پوائنٹ پی معلوم کرنا ہے اس کا ایکس اور وائی کورڈنیٹ معلوم کرنا ہے دیکھیں مجھے اس کا سٹارڈ کیسے کرتے ہیں ڈائیگرام منانے کے بعد ہم ایکسپلین کریں لیٹ پی ایکس وائی بیدہ ریکوائیڈ پوائنٹ یہ ہمارے پاس ریکوائیڈ پوائنٹ ہے and تین پوائنٹس آپ کو گیون ہیں 0,0 بی پوائنٹ آپ کو گیون ہیں 3,1 and پوائنٹ سی آپ کو گیون ہیں 6,0 اور 3 پوائنٹس 3 گیون پوائنٹس ایکوی دسٹنس دسٹنس ایکوال ہے دسٹنس کا تذکرہ ہے تو اپلائی کریں گے ہم دسٹنس فارمولا دو پوائنٹ کے درمیان دسٹنس فارمولا اپلائی کریں گے کیا ہے وہ دسٹنس فارمولا دی ایکوال ہے انڈر اوٹ آف یہ رہے گا بیٹا ایکس 2 مائنس ایکس 1 کا ہول سکوائر وائی 2 مائنس وائی 1 کا ہول سکوائر یہ فارمولا ہے اب ون بائی ون کام کریں گے تین قسم کی دسٹنس ہے دائیگرام کے مطابق پی اے دسٹنس ہے پی بی ہے پی سی ہے تین مرتبہ اپلائی کریں گے یہاں ڈی کا مطلب دسٹنس پی اے کے درمیان دسٹنس ایکس 1 وائی 1 ایکس 2 وائی 2 تو پی کے کوارڈنیٹ ایکس 1 وائی 1 ایک کے کوارڈنیٹ ایکس 2 وائی 2 آپ اسے انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں اے کے کوارڈنیٹ ایکس 1 وائی 1 اور پی کے کوارڈنیٹ ایکس وائی ڈسٹنس فارمولے میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو بیٹا پی اے کی ویلو ایکس 2 مائنس ایکس 1 ایکس مائنس 0 کا سکوائر وائی 2 مائنس وائی 1 وائی مائنس 0 کا سکوائر تو یہ ہمیں مل جائے گا ایکس سکوائر پلس وائی سکوائر سے ایکویشن نمبر 1 یہ دسٹنس آگیا پی اے کے درمیان ٹھیک اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرا دسٹنس معلوم کریں پی بی کا جہاں بھی منشن کریں گے دی دسٹنس پور دسٹنس پی بی کے درمیان دسٹنس ہے ایکس وائی وان اور ایکس ٹو آئی ٹو پی بی ہے تو ایکس وائی وان پی ایکس ٹو آئی ٹو بھی انٹرچینج کر سکتے ہیں ہم ہمارے پاس ہے 3 کاما ون بی کے کوارڈنیٹ 3 کاما ون اور ایکس سپٹی چھوٹ کر دیں گے پی بی ایکس ٹو مائنس ایکس ون ایکس مائنس 3 کا ہول سکوائر وائی مائنس 1 کا ہول سکوائر یہاں فارمولے کے تحت کیلکولیشن ہو جائے گی اے سکوائر ایکس سکوائر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکوائر ہو جائے گا یہاں پہ ہم ریپلیش کریں گے اے سکوائر مائنس 2 آئی پلس آف ون لکھا جائے گا ایکس سکوائر پلس وائی سکوائر مائنس سکس ایکس مائنس 2 آئی پلس آف ٹین یہ پی بی حاصل ہو گیا ٹھیک تو ہمارے پاس کیا کیا حاصل ہو گیا پی اے کی لیند حاصل ہو گئی ایک اور لیند معلوم کرنی ہے پی سی کی لیند معلوم کرنی ہے ہمیں یہاں mention کریں گے کیونکہ تین distance کا تذکرہ ہے تین point given ہے تینوں point equidistance ہے تو ہم one by one distance معلوم کریں گے پی کے کارڈنیٹ آپ کو مل جائیں گے اور سی کے کارڈنیٹ سی کے کارڈنیٹ آپ کے پاس ہیں six کاما zero اور پی کے کارڈنیٹ x کاما y تو جب آپ سپٹی چھوٹ کریں گے پی بی تو x minus six کا whole square y minus zero کا whole square اس کو open کر دیا جائے فارمولے کے تحت x square minus 12x six square 36 y square y square ہوگا اور arrange کر لیا جائے x square y square minus 12x plus 36 اس کا result ہمیں مل جائے گا تو یہ آپ نے پی سی معلوم کیا پی سی کی value under root of x square plus y square x square plus y square minus 12x plus 36 اسے نام دے دیں equation number 3 کا نام دے دیں question یاد ہونا چاہئے ایک point p معلوم کرنا ہے جس آپ نے x y کہا وہ 3 point سے equidistance ہے 3 distance نکال ہم نہیں کہہ رہے question کے مطابق p is equidistance equidistance from from point a from point a b and c اس کا مطلب ہے mathematically pa برابر ہے p b اور برابر ہے p c اس mathematical expiration میں سے we may write ہم دو expiration نکالیں گے پہلا expression pa برابر ہے p b کے برابر ہے اور کیا لکھ سکتے ہیں pa یہ برابر ہے p c کے برابر ہے ایک اور relation آ سکتا ہے p b برابر p c لیکن دو کافی ہیں پہلے result کو آپ consider کریں consider pa equivalent ہے p b حوالہ دیا جائے equation number one کا اور equation number two کا equation one آپ کے پاس لکھی بھی ہے x square plus y square equation b آپ کے پاس لکھی بھی ہے اس میں بھی x square اور y square ہیں p b minus 6x minus 2i minus 6x minus 2i اور minus 6x minus 2i plus turn اس expression کو solve کیا جائے ایک equation x y میں حاصل ہوگی under root والے term square کریں root cancel ہوگا یہاں squaring کریں گے root cancel ہو جائے گا یہ x square shift ہوا cancel ہوا y square یہاں shift ہوا cancel ہوا تمام 6x 2i minus 10 equal to 0 2 سے divide کر دیں 3x plus y minus 5 equal to 0 say equation number 4 تو ہم نے جو ہمیں condition given تھی p a equal to p b p c اس condition کو ہم نے دو part میں break کیا ایک part کو consider کرنے پر ایک equation آ گئ اب دوسرے part کو consider کر کے ایک اور equation حاصل کر لیتے consider second part p a p a b b k solve k pa equal p c اس کو solve کرتے ہوا دیا جائے equation number one اور equation number p a p c equation number third equation number one x square plus y square ہے equation number third x square plus y square minus 12x plus of 36 ہو گیا x value 36 upon 12 12 ka table 12 3 is 36 question kya x